آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پی ٹی ایم کے تین لاکھ روپے تک کے پرسنل لون میں سے مجھے دو لاکھ روپے کا لون کیسے ملا اور اس لون پر کتنا انٹرس لگتا ہے کتنا پروسیسنگ چارل لگتا ہے اور پی ٹی ایم کے پرسنل لون کے بیلنس کو ہم ڈائریکٹلی اپنے بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پرسنل لون مل جانے کے بعد ڈیو ڈیٹ پر اس کی ایم آئی کو ہم پے کیسے کر سکتے ہیں یہی ساری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں آج کی ویڈیو آپ سبھی لوگ لینے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی یہ ویڈیو کو آپ بین اسکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے پی ٹی ایم اپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے پی ٹی ایم اپ کو اوپن کرنے کے بعد بہت کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے اس ایپ میں شو ہونے لگے گا اب گائز یہاں پر ہمیں سمپل سے اوپر کی سائٹ سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں لون سینڈ کریٹ کارٹ کی کیٹیگری میں پوس پیڑ کریٹ اسکور کریٹ کارٹ جیسے اوپشن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا پرسنل لون کا تو گائز یہ پرسنل لون کا ہمیں اوپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ اوپشن یہاں پر بھی اوپر کی سیٹ دیکھنے کو مل جائے گا پرسنل لون کا اور اوپر کی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہو دو لاکھ روپے کا امانٹ لکھا ہوا ہے تو میرا جو ایپروف لون ہے وہ دو لاکھ روپے ہے تو گائز پی ٹی ایم اپ اپنے یوزرز کو تین لاکھ روپے تک کا پرسنل لون آفر کرتا ہے تو تین لاکھ روپے میں سے مجھے دو لاکھ روپے کا ترنت پرسنل لون یہاں پر مل رہا ہے جتنا بھی آپ کو ملنا ہوگا وہ اوپر کی سیٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو سمپلی ہم یہاں پر اس طریقے سے کے لئے کر لیتا ہے کے لئے کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ لوڈ لے گا لوڈ لینے کے بعد یہ ہمارے لون کی سٹیٹس کو یہ ڈیٹیک کر لے گا تو اس سے پہلے ہماری کچھ بیسک ڈیٹیلز یہاں پر آ جائیں گی جیسے کی ہمارا پین کارڈ نمبر پین کارڈ ہولڈر کا نام ڈیٹ آب برت ایمیل آئی ڈی اور اوکیوپیشن کا ٹائپ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو گائز دیکھیں اگر آپ کی پین کارڈ کی ڈیٹیل اور ایمیل آئی ڈی اگر اس جہاں پر شو ہو رہی ہے تو کافی اچھی بات ہے لیکن اگر شو نہیں ہو رہی ہے تو آپ خود سے بھی مینولی انٹر کر سکتے ہیں تیرمنٹ کنڈیشن کو ہمیں الاؤ کر دینا ہے دینہ میں اس طریقے سے پروسیڈ کر دینا ہے پروسیڈ کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ لوڈ لے گا اور یہ ہمارا پرسنل لون کریٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کتنا ملنا چاہیے تو گائز یہاں پر آپ جیسے یہ دیکھ سکتا ہوں مجھے دو لاکھ روپے کا ترنت پرسنل لون مل جائے گا جو کی میرے بینک اکانٹ میں ڈائریکلی ٹرانسفر ہو جائے گا اس سے پہلے یہاں پر مجھے اپنے ٹینیور کو سیٹ کرنا ہوگا نیچے کی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہو لون کمپنی کا نام آ جائے گا ہیرو کمپنی مجھے یہ دو لاکھ روپے کا لون پروائیڈ کر رہی ہے تو گائز اب یہاں پر دو لاکھ روپے میں سے ہم کتنا لون لینا چاہتے ہیں اتنا امونٹ ہمیں یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہوگا جتنے کی بھی ہمیں نیڈو دہ ہزار بیس ہزار پچے ہزار چالے ہزار پچہ ہزار ایک لاکھ یا پھر دو لاکھ اگر گائز ہمیں دو لاکھ روپے کا پورا لون چاہیے تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں منیوم ٹین تھاؤزنڈ سے لے کر میکسیوم ٹو لیکھ روپے تک کا ہمیں یہاں پر پرسنل لون مل جائے گا اب نیچے کی سیڈ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سیلیکٹ ای 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 این ٹینیور تو ہمیں یہاں پر دو ای 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 پلان دیکھنے کو مل رہا ہے اٹھارہ مہینے اور چوبیس مہینے تو اگر ہم اٹھارہ منتھ والا پلان لیتے ہیں تو دو ہزار ایک سو اکتیس روپے نبے پیسے کا منتھلی انٹریس لگے گا اور منتھلی جو ہماری ای 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 ہوگی وہ تیرہ ہزار دو سو تیتالیس روپے کی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم چوبیس مہینے والا پلان لیتے ہیں تو دو ہزار اکسو اکتالیس روپے ستر پیسے کا منتلی انٹرس رہے گا اور دو ہزار چار سو پچھتر روپے ہمیں منتلی ایم آئی دینی ہوگی چوبیس مہینے تاک تو گائیس دیکھیں اگر ہم اٹھارہ منت والے پلان کو اس طریقے سے اگر ہم سیلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں دو لاکھ روپے میں سے لون ملے گا ہمارے بینک اکاؤن میں ٹرانسفر ہوں گے ایک لاکھ نواسی ہزار ستاون روپے اور اس کے بعد ہمیں ٹوٹل ای 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 وغیرہ سب کچھ ملانے کے بعد ہمیں پے کرنے ہوں گے ٹوٹل دو لاکھ اڑتے ہزار تین سو چوہتر روپے تو گائیس دو لاکھ روپے کا ہمیں لون مل رہا ہے جس میں ہمارے بینک اکاؤن میں ٹرانسفر ہوں گے ایک لاکھ نواسی ہزار ستاون روپے تو دہ دہ نو سو تیتالیس روپے کا یہ پروسسنگ چارچ کٹ رہا ہے یہ آمونٹ کٹ کے ہمارے بینک اکاؤن میں ٹرانسفر ہوگا اس میں انٹریس لگ رہا ہے 1.06% پر منت 18 منت کے حساب سے 2,131 روپے نبے پیسے سیم اگر ہم یہاں پر چوبیس مہینے والا پلان لیتے ہیں تو ہمارے بینک میں وہی جائیں گے ایک لاکھ نواسی ہزار ستاون روپے تو یہاں پر پروسسنگ چارچ کٹے گا دہ دہ نو سو تیتالیس روپے کا یہ کٹ کے ہمارے بینک میں جائیں گے اور ٹوٹل ہمیں EMI وغیرہ ملانے کے بعد ٹوٹل ہمیں پی کرنے ہوں گے 2,15,400 روپے تو 51,400 روپے کا اس میں انٹریس لگ رہا ہے تو گائیس دیکھیں یہاں پر نیچے کی سیٹ ساف ساف لکھا ہوا ہے سال کا جو انٹریسٹ ہے اینوال انٹریسٹ وہ لگے گا 23% کا اگر ہم 18 منت والا پلان لیتے ہیں تو 38,34 روپے انٹریس انٹریسٹ کے لگ رہا ہے صرف اور اگر ہم 24 مہینے والا پلان لیتے ہیں تو 51,400 روپے صرف انٹریسٹ کے لگ رہے ہیں اور پروسیسنگ چارج الگ کٹ کے ہمارے بینک میں آئے گا تو گائیس دیکھیں 2,38,374 روپے میں سے اگر ہم 1,89,057 روپے اگر ہم مائنس کریں گے تو دیڑھ سال میں 19,317 روپے کا یہ چارج لگے گا ٹوٹل پروسیسنگ فیس اور سب کچھ انٹریسٹ ملا کر اور اگر ہم 24 مہینے والا پلان لیں گے 2,15,400 روپے میں سے اگر ہم یہاں پر 1,89,057 روپے مائنس کرتے ہیں تو 24 مہینے مطلب 2 سال میں 2,8,343 روپے کا انٹریسٹ لگے گا پروسیسنگ چارج اور انٹریسٹ ملا کر ٹوٹل تو گائیس دیکھیں اگر ہم 18 مہینے والا پلان لیتے ہیں تو اس میں ہمیں 23% کا انٹریسٹ دینا ہوگا اور اگر ہم 24 مہینے والا مطلب 2 سال والا پلان لیتے ہیں تو ہمیں 25% کا انٹریسٹ دینا ہوگا اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ان دونوں میں سے کون سا پلان ہم لینا چاہتے ہیں کم والا یا پھر زیادہ والا جتنا ٹائم بڑھے گا اتنا ہی انٹریسٹ اس میں زیادہ لگ رہا ہے تو گائیس پلان کو سیلیٹ کرنے کے بعد سیمپل سے ہمیں یہاں پر پروسیڈ ویڈ 2 لیک روپیز آپشن پر ہم نے کلک کر لینا ہے تو گائیس پروسیڈ کرنے کے بعد ہمیں KYC ویڈیفیکیشن کرنا ہوگا پین کارڈ ہولڈر کی KYC کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا تو پین کارڈ ہولڈر کی سیلیٹ کو ہمیں یہاں پر اپلوڈ کرنا ہوگا تو آپ سیلیٹ کے لیے کچھ یہاں پر کنڈیشنز ہیں کلیر فوٹو ہونا چاہیے پرسن کے چہرے پر آئی گلاسز مطلب چشمہ نہیں ہونا چاہیے اور بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی پرسن یا پھر اوبجیکٹ کی بیک گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے اور بلر فوٹو نہیں ہونا چاہیے ایک دم کلیر ہونا چاہیے تو ٹیک سیلفی ناو کرنے کے بعد تیسرے سٹیپ میں ہمیں اپنے بینک اکاؤنڈ کی ڈیٹیلز کو فل کرنا ہے جیسے کی ہمارا بینک اکاؤنڈ کا نمبر کنفرم بینک اکاؤنڈ کا نمبر آئی ایف ایف ایسی کورڈ بینک کا نام بینک اکاؤنڈ ہولڈر کا نام جس بھی بینک میں ہم اپنے لون کا پیسہ لینا چاہتے ہیں تو بینک اکاؤنڈ ڈیٹیل کو ویریفائی کرنے کے بعد جیسے ہی ہم پروسیڈ کریں گے KYC ویریفیکیشن ہو جانے کے بعد بینک اکاؤنڈ کی ڈیٹیل کو ویریفائی کرنے کے بعد ہمارا جو بیلنس ہے ایک لاکھ نوازی ہزار ستاوان روپے یہ ہمارے بینک اکاؤنڈ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور یہ ترنت ہمارے بینک اکاؤنڈ میں آ جاتا ہے اور گائز اگر ہم یہاں پر اس طریقے سے کلک کرتے ہیں ایرو پر تو ہمارے پلان کی ڈیٹیل ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی پرائس کی ڈیٹیل اور گائز نیچے کی سیٹ ہماری فرسٹ ایم آئی ڈیٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب پانچ جولائی آج گائز تیس مائی ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس جون کا پورا ایک مہینہ پڑا ہوا ہے تو اس سے اگلے مہینے کی پانچ جولائی کو ہمیں اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی ایم آئی ہمیں پے کرنی ہوگی تو گائز چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پیٹی ایم ایپ سے پرسنل لون مل جانے کے بعد اپنے ایم آئی کو ہم پے کیسے کر سکتے ہیں تو گائز دیکھیں یہاں پر پرسنل لون لکھا ہوگا ہے یہاں پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے لون کی ریٹیل شو ہونے لگے گی اور ہماری ایم آئی کامونڈ بھی دیکھنے کو مل جائے جتنا بھی ہوگا تو گائز اس ایم آئی کے بیلنس کو ہم ایم آئی کے تھروں ایٹی ایم کارڈ کے تھروں یا پھر نیٹ بینکنگ کے تھروں ایزلی ہم پے کر سکتے ہیں جیسے ہم پی ٹی ایم پوسپیٹ کا ڈیو بیلنس پے کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ایم آئی بھی پے کرنی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی الگ سے میتھرڈ نہیں ہے بہت ہی آسان ہے ایم آئی کو پے کرنا جب بھی ہمیں ڈیو ڈیٹ ملے جو بھی ہماری ڈیو ڈیٹوں مہینے کی پانچ تاریخ اس ڈیو ڈیٹ کو ہمیں اپنی ایم آئی کو پے کرنا ہے اگر ہم باؤنس کر دیں گے تو ہم پر لیٹ فیس لگی آئے گی تو گائز دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا 23% اور 25% اینوالی انٹرس کافی زیادہ ہوتا ہے آپ بے وجہ اس سے لون مت لیجی اگر آپ کو بہت زیادہ نیڈ ہے ضرورت ہے لون کی تب ہی آپ اس سے پرسنل لون لیجیے اس میں پروسسنگ فیس اور انٹرس کافی زیادہ لگتا ہے تو بس گائز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہو اس طریقے سے پی ٹی ایم ایپ سے آپ پرسنل لون لے سکتے ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں دو لاکھ روپیت کا آپ کو پرسنل لون لے کر دکھائے لائپ پروف کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لیک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیگیشن پر آپ ضرور کے لئے کر لینا تینکیو